اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مہاجر جو تندست ہیں جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے وانوالہم اور اپنے اموال سے سب کچھوڑ کر آنا پڑا یمتغونا فضل من اللہ ورزوانا وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہے تلاش کر رہے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا وینصرون اللہ ورسولہو اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کی باوجود تو یہ لوگ جو ہیں جان ہتیروں پر رکھ کر آگئے مکہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے بار بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تو ان کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو اب اس میں سے مال فہم میں سے ان کا حصہ ہوا یقیناً وہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا صادق الایمان ہونے کا ثموت دے دیا اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انسار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا وہ جب یہ مہادرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا یحبون من حاجرہ الیہم انہوں نے قطعاً گرا نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آگئے ہیں ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے ہمارے لئے جو ہے یہ آبادی ایک جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو مجاہ اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بڑھ بڑھ بوجھ آ گیا یحبون من حاجرہ الیہم وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے حجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی کچھ چیز پر جو انہیں دی جا رہی ہے کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرابر کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ انسار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں برون زہر اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا اور جب یہ تیہ ہو گیا کہ یہ سارا مال فیح ہے یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں تو آخر فوری طور پر تو دھکا سا لگا ہوگا یہ ساری آیات درحقیقت ان کی تشفی کے لیے تسکین کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے وہ بات کی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا درحقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جھجنت کرتے ہیں ان کے ہاں آگئے ہیں اور انہیں ہر گل کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر جو انہیں دیا جا رہا ہے محاجرین کو اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو ان کے اپنے اوپر تنگی ہو انسار بھی سب کسپ دولت مند تو نہیں تھے ان میں بھی غریب بھی تھے لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگ دشت ہوں لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے محاجر بھائیوں کے لیے ایسار کیا ہے قربانی کی ہے ایسار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا کسی کو مقدم رکھنا اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگ دستی ہے خواہو ان کے ہاں تنگ دستی ومن یو قشوح نفسی فولائے اور یقیناً جو قویمی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالش سے وہی ہیں کہ جو فرا پانے والے یہ ترغیب و تشویق ہے انسار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فیسے اس ان آیات کی روح سے بلکل محروم قرار دے دیا گیا اللہ یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے صدق اللہ العظیم موسیقی